دیکھیں جو دنیا کا قائدہ یہ ہے کہ بہت سارے ملک دوسرے ملکوں میں بہت کچھ کرواتے ہیں انڈیا سری لنکا میں کرواتا رہا بنگلہ دیش میں کروایا پاکستان میں آج بھی ہو رہا ہے وہ کیسے نہیں ہم کروا رہے لیکن ان کے اوفیشلی کبھی کسی نے تسلیم نہیں کیا اس طرح کہ ہاں ہم نے فلان واقعے کے لیے جیسے ایپی ایس کا واقعہ ہوا ہمیں پتہ ہے کہ خارت خورسانی جس کا بحثان اللہ احسان کے انٹریوز میں اس نے بتایا کہ کیا انڈیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے رو انڈیا اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی انڈیا لے کے جاتے ہیں وہاں پہ خارت خورسانی کو اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ نے اس کو ٹیرس بھی ڈیکلیئر نہیں ہونے دیا تو سب نے اپنے فیوری رکھے اور وہ کام کراتے ہیں لیکن مانے گا کبھی کوئی نہیں اب یہاں ہم کروا نہیں رہے لیکن میاں صاحب الزام لے رہے ہیں اپنے اوپر تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے اور میں آپ کو بضاحت دیتا ہوں جب ڈان ڈیکس ہوئی تو میاں صاحب نے اس وقت جو جو اس کا ڈینائل فوراں دیا اگلے دن کہ یہ نیشنل سیکیوریٹی کی بڑی سیریس بریچ ہے اور ہم اس کا انویسٹیگیٹ کریں گے یہ ایسے نہیں بیسے نہیں بیان تو یہی تھا کہ یہ ٹیرس جو ہیں ان کو ہم آئیسولیٹ ہو رہے ہیں ٹیرس جو ہیں ان کو انٹیلجنس ادارے یا فوج پناہ دے رہی ہے اس وقت انہوں نے واپس لے لیا اور اس کو ٹرم کیا کہ نیشنل سیکیوریٹی بریچ ہے اس وقت آ کے وہ نیشنل سیکیوریٹی بریچ جو ہے وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ میاں صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں آپ سوال سے لنک کریں سوال یہ تھا کہ آپ کو کیوں نکالا گیا جو خود سوال کرتے تھے ہاں تو انہوں نے اس کا جواب یہ دے دیا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو انڈیا کو امریکہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں تو تم لوگوں کی خدمت کر رہا تھا میں تو تمہارا میریٹیپ پرموٹ کر رہا تھا میں تو آج بھی اس پر قائم ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا ہے یعنی دوسرے لحظوں میں آج وہ ان سے مدد چاہ رہے ہیں ان سے پذیرائی چاہ رہے ہیں اپنے نکالنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا اب میاں صاحب اور جو پرانے آپ بیانات دینے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کہا جن کے بھی بیانات آپ نکال کے سن لیں دی جی آئیس پی آر کا یہ ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان سے گئے ہیں تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں سے گئے ہوں اس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کوئی ریٹائرڈ انٹیلیجنس کا ہو یا کوئی ہو سکتا ہے گئے ہوں انہوں نے کسی نے بھی کنفرام نہیں کیا ہیں پاکستانی سر ایف آئی آر کٹی دی رہی ہیں یہ تو یہ تو بعد میں کٹی ہے رہمان ملک صاحب کا بھی کچھ بیانات جب بعض لوگوں کے نام آئے اور انہوں نے پکڑے رہمان ملک صاحب نے تو انہوں نے کہا جی کہ ثبوت انڈیا دے گا لیکن فیلال ہم نے پکڑ کے تو اچھا دعا کیا میاں صاحب کا جب وقت آیا تو بہت ساری چیزیں کھل چکی تھی بہت ساری چیزیں پتر لگ چکی تھی کہ پاکستان نے یہ نہیں کیا مثال کے طور پر پتھان کوٹ کا باقیہ ہوا میاں صاحب سری لنکا میں تھے ابھی بودی نے ہمارے اوپر یا انڈیا نے ہمارے اوپر نظام آئید نہیں کیا میاں صاحب نے سری لنکا سے ٹیلی فون کیا اور ان کو کہا کہ جی میں جا کے پاکستان یہ انویسٹیگیٹ کروں گا ہم نے اپنے آپ کو مجرم کے طور پر پیش کر دیا اب واپس آئے تو ایف آئی آر درست کرا دی اب انکوائری کرنی تھی لیکن میاں صاحب نے بھالپور کا نمبر تھا ایک ٹیلی فون نمبر آپ کو یاد ہوگا پتھان کوٹ کے معاملے بھالپور کا نمبر دیا تھا وہاں جب انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ وہاں سے کافی سارے جیش محمد کے لوگ ان کو را کے ایجنٹ ورکلا کے پہلے افغانستان لے کے گئے ہیں وہاں جہادشاہ کے چکر میں اور پھر وہاں سے ان کو انڈیا پہنچایا گیا ہے اور اسی پروسس میں ہمیں پتا لگا کہ ان میں سے میاں صاحب کو یہ ریپورٹ دی گئی میاں صاحب نے کہا کہ انڈیا کو فوراں اطلاع دے کیونکہ ہم تو نہیں کرا رہے ہیں یہ تو دہشت گرد اب ان کے پاس چلے گئے ہیں ہمیں سمجھ لگ گئی کہ فالس فلیگ آپریشن ہوگا لیکن الزام پاکستان پہ لگایا جا گا کیونکہ انڈیا پاکستان کو ان کا ایک سٹیٹیجک مقصد ہے کہ آپ کو آئیسولیٹ کرنا انہوں نے دنیا میں بدنام کرنا ہے میاں صاحب کے نالج میں تھا یہ میاں صاحب کے نالج میں پھر ٹیلی فون کروایا ہے میاں صاحب کے اپنے سٹر جو ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزن ہے انہوں نے جی دوگل کو ٹیلی فون کیا اور یہ وہاں پہ لوگ پکڑے انہوں نے کہا جی ہم نے پکڑے اب پکڑے انڈیا سامنے کیوں نہیں لے کے آیا اگر سامنے لے کے آتے تھے تو پاکستان ہی نا لیکن سامنے لے کے آتے میڈیا میں وہ یہاں کے لوگوں کو خرید رہا ہے یہ روکی فرننگ ہو رہی ہے چلے گئے ان کے ہاتھ میں ہیں اور ہمیں سادات بھی پتا ہے